ریالیٹی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے اور ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ آج کشمیر کے اندر دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں ازاد جمع کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے جو پبلک اسمبلیز ہے پبلک گیترنگ کو منع کیا جارہا شام میں تقریباً دو سو پچاس پاکستانی ظاہرین فز گئے باغیوں نے ائرپورٹ بند کر دیا ہے گیارہ دسمبر کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی کینسل ہو چکی ہے قبر دیں گے آپ کو کراچی میں ایم ڈی کیٹ امتحان کا وقت ختم ہو گیا پرچہ تاخیر سے شروع ہونے پر والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا حقیقی معنوں میں وہاں کی حکومت کا بھرکس نکال کر رکھ دیا ہے عوام نے حکومت کا جنادہ لٹرلی جنادہ اس کا اٹھا کر عوام گھوم رہی ہے اور ایک تباہی اور بربادی ہے وہاں کے نظام کی وہاں کے سسٹم کے کولیپس ایک خوفنا قسم کا کولیپس آزاد کشمیر کے اندر نظر آ رہا ہے نمسکار دوستو دوستو پاکستان کے اس وقت حالات کافی زیادہ خراب دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایک طرف جہاں پی اوکے میں لگا اتار مومنٹ کافی زیادہ تیر چڑھ رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں بھی لگا اتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس سے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ پی اوکے کے لوگ پاکستان سے اپنی آجادی چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کے اخلاف جوردار بردرسن کر رہے ہیں انہوں نے پی اوکے کا پوری طریقہ سے چک کا جام کر دیا ہے پاکستان سے ساری کنیکٹویٹی ختم ہو چکی ہے جس سے پاکستان سے اب پی اوکے الگ ہونے والا ہے جا رہا ہے کہ لاو انفورشمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سخت ایکشن لیں گے اور جو گورنمنٹ اوفیشلز ہیں جمہور کشمیر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سیفٹی این آرڈر دیکھیں لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا حق دیں لوگوں کو روکیں مت جب سفوکیشن ہوتی ہے سوسائٹیز کے اندر تو اس سے پھر لوگ جو ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں سو یہ چیز جو ہے یہ جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈیننس دوہزار چوبیس کا ایکٹ آیا ہے عوام اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ جی لوگوں کو موقع ہی نہیں دے رہے پروٹیسٹ کرنے کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے کشمیر کے اندر کیوں کہ فوڈ اور انرجی جو پرائسز تھی وہ بڑی بڑھ گئی تھی اور آپ دیکھیں کشمیر کو نہ تو ہم اس کا کوئی پلٹیکل سلوشن نکال سکے نہ کوئی ہم سیکیورٹی سٹیٹس نکال سکے ٹھیک ہے جی نہ ہی ہم کچھ اس کو اور کوئی فیصلہ دے سکے جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے عوام کے اندر کہ وہ تو عوام کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتی وہ تو عوام کو ریپریزنٹ ہی نہیں کرتی اور یہ جو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ٹھیک ہے جی ایک سیول سوسائٹی گروپ ہے یہ کوئی وہ جو سے کہتا ہے نا کوئی پولٹیکل گروپ اس طرح نہیں ہے اور وہ آج پروٹیسٹ کرے ہم نے کشمیریوں کو کہاں لا کے کڑا کر دیا اور زاری بات اگر دیکھا جائے تو کشمیری اس بات پر پریشان ہوں گے کہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم نے انڈیا سے کشمیر واپس لینا ہے اور آپ ہمارے مسئلے بھی حل نہیں کر سکتے تو جب ہم ان کشمیریوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے اور ان کی زندگی میں وہ تبدیلیاں نہیں لے دیکھیں پاکستان جب خود جل رہا ہے پاکستان کے اندر خود اتنے مسئلے ہیں تو کشمیری کہیں گے آپ نے ہمیں کیا دینا ہے جب آپ اپنے پہلے مسئلے تو حل کر لیں سو وہ لوگوں کے اندر میں نے ایک دفعہ کشمیری سے پوچھا میں نے کہا یار آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں اس نے کہا یار بات سمپل سی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن تھی نا اس کے اندر تو بڑی پاکستانی نیشنلزم کشمیری نیشنلزم اور انڈیا کے بارے ایک نفرت کا جذبہ تھا لیکن یہ جو جنریشن ہے نا یہ پاکستان سے اس طرح محبت انکنڈیشنل محبت نہیں کرتی میرے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی اور یہ اوپن سیکرٹ آئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ سے انکنڈیشنل محبت نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں اب یہ جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس آرڈیننس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو روکا جائے کسی کی سب کی گیدرنگ جو ہے اسمبلی نہیں ہو سکتی پہلے آپ کو روٹن پرمیشن چاہیے ڈسٹرک مائجسٹریٹ سے سات دن پہلے پرمیشن چاہیے دین ایتھارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ٹھیک ہے جی اور کہ کتنا پروٹیسٹ کرنا ہے 48 آرڈز اور میکسیم سیون ڈیز تک کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اگر آپ کو پرمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ کو اللہ کرنا کیا جائے گا جو کالا کانو نے کالا آرڈیننس جاری کیا تھا رات کی تاریخی میں اس آرڈیننس کو یقین مانے آپ عوام نے لنگوٹ اس کی کھول کے دھوتی اس کی کھول کے ایسے ایسے کر کے گھوم رہی ہے اور اس آرڈیننس کی دھوتی ساری دنیا میں ایسے ایسے کر کے گھوم رہی ہے اور ساری دنیا پوچھ رہے گئے جنبی آرڈیننس ہے دھوتی ہے یہ آرڈیننس ہے تھٹھا ہے یہ کیا کر بٹھے ہیں آپ یا آپ نے کس کے ساتھ آپ نے متھا لگایا تھا آپ نے سوچا کیا تھا آپ نے کیوں یہ اتنا زیادہ لائٹ لیا یہی آرڈیننس اسلام آباد میں جاری کیا گیا کہ جہاں پر ایت سجاج کریں گے مار دیے جائیں گے بھائی ڈنڈے بیت سوائیں جرمانیں لاکھوں روپے جرمانیں یہی آپ نے شرارت آزاد کشمیر کے اندر کی آپ پھر مس کلکولیٹ کر گئے آپ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کن لوگوں کے سامنے جا رہے اور آپ کیا کرنے جا رہے اس وقت آزاد کشمیر کے تمام تر انٹری پوائنٹس پر عوام کی مرضی کے بغیر وہاں پر چونٹی بھی نہیں رنگ سکتی وہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی آزاد کشمیر کی جو اشرافیہ ہے جو یہ سوچ رہی تھی کہ تھنڈا موسم ہے تھنڈ ہے سردی ہے دریاں ہیں پہاڑیں ہوایں چلتی ہیں توفانی ہوایں چلتی ہیں یقین مانے آزاد کشمیر کے جو اشرافیہ ہے انہیں پریشانی یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں کیسے یعنی نکلنے کا راستہ بھی جو جنگل سے ہی کھسکتے تھے وہ جنگل کے راستے پر بھی آگے لوگ بیٹھے ہوئے لہذا ان کے پاس وائد راستہ یہ ہے کیونکہ وہ کرین اسلام آباد سے لائے جائے جس کا موہ بہت بڑا ہو اور یہ کرین ڈائریکٹ مظافر آباد میں اوپر سے پہنچے اور وہاں سے بندی اٹھائے اور کرین واپس آ جائے اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے جس طریقے کی ڈیمنسٹریشن جس طریقے کا رییکشن آزاد کشمیر کی عوام نے دکھایا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ غیر معمولی ہے یہ ہم نے اپنی حالیہ تاریخ میں کہ میں بھی میڈیا دیکھ رہا ہوں میں نے دنیا بھر میں میری دیکھا یعنی جو بین الاقامی طور پر بھی شاید بنگلہ دیشہ کا ایکسپشن ہے یا پرسلنگ کا ایکسپشن ہے لیکن اس طریقے کی مومنٹ شاید ہم نے بہت کم دیکھی ہیں یا بہت کم اتنے زیادہ لوگ منظم ہو کر باہر نکلے ہیں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں بلکہ میں چاہ رہا ہوں گے میں کچھ ایک ویجولز دکھاؤں لیکن جن جن انٹری پوائنٹس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایک ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا ہے وہاں پر بلکل ایک تنبو ویلیج وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نئی بستیاں آداد کشمیر کے اندر آباد ہو گئی ہیں کھانوں کے بڑے بڑے اجناب دیکچے کھانے وہاں پر بن رہے ہیں ہلوہ وہاں پر بن رہا ہے میوزک وہاں پر لگا ہوا ہے نارے بازی وہاں پر ہو رہی ہے گبشپ ہو رہی ہے بتی لگا دی گئی ہے لائٹس ورہاں وہاں پر لگا دی گئی ہیں جو جو لیڈ کرنے جوئنٹ امام ایکشن کمیٹی بنیانی طور پر ایک پورا ایک گروہ ہے پبلک کا امام کا لیکن شوکر میر صاحب جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں انہیں نے پہلی دفعہ تین سے چار دفعہ کا یہ بغیرت ہے حالانکہ شوکر میر بڑا ایک یعنی سلجا ہوا انسان ہے اس کا انٹلیکٹ زیادہ ہے اس کی سوچ اور شعور زیادہ ہے بڑی محتاط رکر گفتگو کرتے ہیں میرے جیسے جائل ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن شوکر میر صاحب نے کہا کہ میں پہلی دفعہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ بغیرت ہے سو ٹھنگز آر گٹنگ وری وری سیریس لیکن پہلے آپ یہ برائی مربانی یہ مناظر کچھ ایک دیکھ لیں کہ سادہ پلہ بھاری ہے اور یہ واقعی طرح پلہ بھاری نظر آر ہے وہاں پر واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ حکمرانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہیں یہ بڑا مشہور نارا ہے یہ ہر انٹری پوائنٹ کے اوپر لگ رہا ہے اور یہ اتنا اونچی آواز میں لگ رہا ہے کہ حکمران جدر جدر بیٹھے ہوئے ان کے کانوں تک جا رہا ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر بیٹھ کر یہ مذاکرات کر رہے تھے یعنی اندر بیٹھ کر یہ مذاکرات کر رہے ہیں باہر لوگ نارا لگا رہے تھے کہ حکمرانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہیں اور باہران مارالا کاکر جو چمتخب زریعظم ہیں ان چمتخب زریعظم کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں وہ اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ بار بار فون کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی سے یا کوئی اوپر بیٹھے ہوئے ان سے یہ ٹیلی فون کروا دیتے ہیں لہذا جو سخت انتہائی سخت ترین زبان استعمال ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ماحول بنا ہوا ہے جو انرجی ہے اس وقت مثل جگوں کے اپر وہ کیا ہے اب انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈان اخبار نے آج لکھا تھا کہ باغ کے اندر وہاں کے کچھ لوگوں نے سولتکاری کی ہے اور کہا ہے کہ جناب ہم یہ سٹرائک شرائک نہیں ہونے دیں گے جی ہمارا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے ہم نے کوئی شیل کرنی ہے پندرہ ایک لاکھ رپے کی وہاں کی عوام نے یعنی میں حیران تھا یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ باغ کے چوراہیں میں انہوں نے سولتکاروں کو بلکل سوکھنے کے لیے پھینک دیا ہے یعنی جو لتھیڑا ہے انہوں نے سولتکاروں کو جو دھوتی انہوں نے سولتکاروں کی اتاری ہے یعنی ان کے پتنوں نے اتار کر انہوں نے رکھ دیئے ہیں اتنے نارے مارے ہیں اتنی چیخیں ماری ہیں اتنا ان کا پیچھا کیا ہے کہ میرے خیال میں سولتکار اچھا سولتکار کا مطلب کیا ہے سولتکار facilitator ہوتا ہے سولتکار ایک بھروپیا ہوتا ہے جو خود ساختہ establishment کا ترجمان بنا ہوتا ہے یا خود ساختہ خاص گوتوں کا ترجمان بنا ہوتا ہے اچھا اس کی شکل بھی خاص قسم کی ہوتی ہے اس کی پرسنیلیٹی بھی خاص قسم کی ہوتی ہے اس کا حسیم کسیم 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 میرے ہیں جب بھی آپ کو کوئی بنانا نظر آئے جو ایک بڑا عجیب و غریب دیکھتے ہی آپ کو محسوس عجیب و غریب ہے تو دوستو پی اوکے کے لوگ اس وقت بھارت کی قسمیر کی ترقی دیکھ دیکھ کر کے کافی زیادہ ناراجہ وہ پاکستان کی سرکار کو ہمیں احساسے یہی چہتاب نہیں دیتے ہیں کہ ان کے ایسے ایٹس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ ایسے ایٹس ان کے بعد بوجود بھی وہ پانی بجلی کے لیے ترستے ہیں پاکستان کی فوج ان کا غلط استعمال کرتی ہے پی اوکے کے لوگوں کو جو اور دستی پکڑ پکڑ کے آتنگ کی بنایا جاتا ہے جو کی بھارت کے خلاف بڑی تعداد میں جہاد کرنے کی باتیں کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی چالپ پوری طریقہ سے ختم ہونے والی ہے کیونکہ پی اوکے کے لوگ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ رہ کر کے ان کا کوئی بھوست نہیں ہے پاکستان کی فوج ان کو پوری طریقہ سے برباد کر دے گی یہی کارڑکی وہ بھارت کے ساتھ اپنا بھوست دیکھتے ہیں اور وہ پاکستان سے ہر حالت میں الگ ہونا چاہتے ہیں یہی کارڑکی سمیں سمیں پر پاکستان کے خلاف ایسی پروٹیسٹ مومنٹ کافی تیزی سے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کی پاکستان کے لیے کافی زیادہ آنے والے سمیں میں بھاری پڑ سکتی ہیں آپ کی کیا رائے کمنٹ میں اسے یہ کریں یادی آپ چاہتے ہیں سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن وان دے ماترم